بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عمہ پارہ کا اڑتیسمہ سبق پیش کیا جا رہا ہے اس میں سورة البروج کی آیت نمبر دس سے لے کر سولہ تک بیان کی جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الكبیر ان بطش ربک لشدید انہو هو یبدئ ويعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما جريد امر اضل سنجید ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لئے جلنے کا عذاب ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے لہم جنات تجری من تحت حل انہار ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی لارک الفوز الكبیر یہ بڑی کامیابی ہے بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پیدا کرے گا اور وہی بڑا بخشنے والا اور بڑی محبت کرنے والا ہے ذل عرش المجید عرش کا مالک عظمت والا ہے فعال لما یرید وہ جو چاہے سب کچھ کر گزرتا ہے اس کے بعد لغا تنیے گا فاتنو فاتنو جو ہے یہ ماضی معروف سیغہ جمع مذکر غائب ہے باوزارہ باسے فاتنو یفتنو فتنا وفتونا تکلیف دینا اور اس کے بعد المؤمنین یہ باب افعال سے اس میں فائل جمع مذکر ہے اور مومنات بھی باب افعال سے اس میں فائل جمع مونس ہے اور مومن مرد المومن عورتیں اور اس کے بعد لم یتوبو یہ نفی جہد بلم ہے در فعل موزارہ معروف سیغہ جمع مذکر غائب تابہ یتوبو توبن و توبتن توبہ کرنا حریق حریق جو ہے یہ مزدر ہے اس کا حرقہ یحرقو اور اس طرح زربہ سے بھی حرقہ یحرقو حرقا و حریقا جلانا اور اس کے بعد ہے تجری جرائجری جرین و جرائانا جاری ہونا الانہار نہریں نہر کی جو ہے جمع ہے الفوز فاز اے فوز و فوزن کامیاب ہونا القبیر یہ صفت مشبہ ہے باب کاروما سے کسی چیز کا شان میں بڑا ہونا باتوشا یہ جو ہے باب زارہ باسے باتوشا یہ باتوشا یہ مزدر ہے پکڑ اور شدید سخت مضبوط یہ صفت مشبہ ہے باب زارہ باسے اس کی جمع اشدہ ہے یبدیو یہ باب فعال سے فعل مزارے معروف سیغہ واحد مذکر غائب ابدا یبدیو ابدا ان پیدا کرنا اور بدہ اے ابداو بد ان اس کا مانا بھی یعنی کسی چیز کا شروع ہونا اور ابتدا کیا آتا ہے یعیدو اعادہ یعیدو اعادتا یہ بھی باب فعال سے ہے اور فعل مزارے سیغہ واحد مذکر غائب کسی چیز کو لوٹانا دوبارہ پیدا کرنا الغفور یہ مبالغہ کا سیغہ ہے باب زارہ باسے بڑا بخشنے والا ہے اور غفر اے اغفروں سے معنی ہے معاف کرنا الودود یہ بھی مبالغہ کا سیغہ ہے باب سمیعہ سے ودہ یا ودہ محبت کرنا المجید عظمت والا یہ صفت مشبہ ہے باب کرو ما سے اس کا معنی ہے باعظمت ہونا بزرگ ہونا فعال یہ مبالغہ کا سیغہ ہے یعنی خود مختالی سے کام کرنے والا فعال ہے فعلو کام کرنا کوئی چیز بنانا یورید اراد یورید ارادتا ارادہ کرنا اور یوریدو جو ہے یہ باب افعال سے سیغہ واحد مذکر غائب فعل مزارے ہیں پمر سالس تفسیر اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ان آیات میں اللہ تعالی نے ان ظالموں جنہوں نے جو ہے مسلمانوں کو مومنوں کو جلایا تھا ان کی سزا کا بیان کیا ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو مردوں اور عورتوں کو جلایا اور اس کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لئے جلنے کا عذاب ہے جہنم میں ار طرح کا عذاب ہوگا یعنی سام بچو وغیرہ اور بھوک کا عذاب اور اس طرح غصاق حمین وغیرہ دیگر جتنے بھی عذاب ہیں طرح کی عذاب ہوں گے لیکن خاص کر یہاں پر عذاب الحریق یعنی آگ کا عذاب تعقیداً ذکر کیا اس لئے کہ آگ کا عذاب جو ہے وہ سب عذابوں سے سخت ہوگا اور اس کی ایک دوسری تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے علماء لکھتے ہیں کہ عذاب و جہنم میں جو ہے وہ اخروی عذاب کو بیان کیا ہے یعنی آخرت میں ان کو جہنم کا عذاب ہوگا اور وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ اس سے دنیاوی عذاب کو بیان کیا ہے وہ اس طرح کہ جب ان کفار نے مومنین کو خندقوں میں ڈالا اور آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی ارواح کو قبض کر لیا اور ویسے ہی ان کے مردہ اجسام جو ہے وہ آگ میں پڑے رہے ہیں تو یہ لوگ جو ہے خندقوں کے پاس ان لوگوں کا مومنین کو دیکھ رہے تھے نزارہ کر رہے تھے تماشا دیکھ رہے تھے تو جب خندقوں کے اندر آگ بہت زیادہ بڑک اٹھی اور نکل کر جو ہے وہ آگ شہر کے اندر پھیل گئی تو اس سے جتنے بھی لوگ مسلمانوں کا جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جلا دیا ان کو اور صرف ان کا جو بادشاہ ہے ذو نواز وہ باگ گیا تھا لیکن جو ہے آگ سے بچنے کے لیے اس نے اپنے گوڑے کو جو کہ گوڑا جو ہے تیراک تھا دریاء میں ڈالا لیکن بالآخر جو ہے وہ بھی وہیں پر غرق ہو کر مرا انہ الذین آمنوا وعملوا صالحات لہم جنات ان تجری من تحت الانہار جب کفار کی جو ہے وہ سزا کو بیان کیا تو اب یہاں سے مومنین کیلئے جو اللہ تعالیٰ نے ان عامات تیار کر رکھی ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے جو ہے وہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کیلئے جنت ہے ان کیلئے باغات ہیں ایسے باغات کے جن کی نیچے نیریں بیٹی ہوں گی ظاہر لکل فوز القبیر یہ بڑی کامیابی ہے ایسے دوار سے بڑی کامیابی ہے کہ ان کو مومنین کو جو اس طرح کی بڑی بڑی نیامتیں ملیں گی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہوں گی ان سے دوبارہ وہ واپس نہیں لی جائیں گی جبکہ اس کے مقابلے میں کفار کیلئے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدَ اس آئے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے مضمون بیان کیے تھے ایک یہ کہ کفار کیلئے جہنم کا ہونا اور دوسرا مومنین کیلئے جنت کا ہونا اب ان آگے جو آیات ہیں پانچ آیات اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے ان میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی جلالت کی اللہ تعالیٰ کی غزب کی صفت اور دوسری اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحم کی صفت غفور ہونے کی صفت محبت کرنے والی جو صفت ہے غفور ودود ہونے کی ان کو بیان کیا ہے اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدَ بے شک آپ کے رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے یعنی کفار کے لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے شدید ہے ان کے لیے امیشہ امیشہ کا جہنم کا عذاب ہوگا بَتْشَ کا مانا جو ہے یہ پکڑ ہے لیکن شدید جو ہے اس کی صفت لاکر یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے انتہائی سخت ہے اِنَّهُ هُوَا يُبْدِعُوَا يُعِيد بے شک وہی پہلی بار پیدا کرنے والا ہے اور دوبارہ پیدا کرنے والا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ مجرمین یہ نہ سمجھیں کہ دنیا سے جانے کے بعد یعنی مرنے کے بعد ان کا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کام تمام ہو جائے گا دوبارہ جو ہے ان کو سزا نہیں دی جائے گی ضرور بضرور اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کی ہے تو اس طرح دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور پیدا کرنے کے بعد جزا و سزا کا سلزلہ قائم ہوگا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَدُوْ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک اور عظمت والا ہے ان صفات کا جو تعلق ہے یعنی وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ یہ خاص کر جو ہے وہ مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ مومنین کے گناہ معاف کریں گے اور ان کے ساتھ محبت کریں گے اس پر دل عرش المجید یہ ایسی سبات اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے وہ عذاب کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ دونوں کے ساتھ خاص ہیں لیکن چونکہ بخش کے مقابلے میں واقع ہوئی ہیں لہذا ان کا تعلق جو ہے وہ اس قرینہ کی بنا پر مومنین کیلئے ہوگا اور ثواب کے ساتھ تعلق ہوگا فعال اللہ ما یورید وہ اللہ تعالیٰ جو چاہے سب کچھ کر گزرتا ہے یعنی اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی بادشای قائم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی اس کے بعد عمر رابح یعنی آیات کی ترکیب سنیے گا اِنَّ الَّذِينَ فَاتَّنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَرَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ اِنَّ جو ہے یہ حرف مشبب الفیل ہے اور اللہ دینا یہ اسے محصول فاطن فیل ہے ضمیر اس کا فاعل ہے المؤمنین مَعطوف نالے وَعَتِفَ اور المؤمنات مَعطوف پھر مَعطوف آلے اپنے مَعطوف سے مل کر یہ مفہول بھی ہوا فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر دوبارہ یہ مَعطوف نالے بن گیا اور ثم عرف عطف ہے لَمْ يَتُوبُوا فَیل ہے ضمیر اس کا فاعل ہے پھر فیل فائل مل کر یہ مَعطوف مَعطوف آلے مَعطوف سے مل کر یہ صلح ہوا اللہ دینا اسے محصول کا اور اللہ دینا اسے محصول صلح سے مل کر یہ اسمِ اِنَّ متضمن مانا شرط فات جو ہے یہ جزائیہ ہے اور لَهُمْ یہ شبہ فیل مخزوف کی ساتھ متعلق ہو کر خبر مقدم ہو جائے گا عذاب المضاف اور جہنم مضاف لئی یہ مضاف مضاف لئی مل کر مبتدام اخر مبتدام اخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر مَعطوف آلے وَعْتِفَا ہے اور لَهُمْ یہ بھی خبر مقدم عذاب الحریق مبتدام اخر یہ مبتدام اخر خبر مقدم مل کر جو ہے جملہ اسمیہ ہو کر یہ معتوف ہو جائے گا پھر معتوف آلے معتوف سے مل کر خبر متزمن معنی جزا انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو انہ الذین آمنوا وعملوا صفالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار ذلك الفوز الكبیر انہار فمشبب الفائل ہے الذین اسم 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 آمنوا فائل ہے زمیر فائل ہے فائل مل کر معتوف آلے وواتفا عملوا صفالحات فائل اور زمیر فائل اسفالحات مفہول وجہا فائل فائل مفہول مل کر معتوف پھر معتوف عليه معتوف مل کر یہ صلح معصول صلح مل کر انہ کا اسم ہے اور لہوں یہ شبھے فائل کے ساتھ مل کر خبر مقدم جنات موصوف ہے اور تجری فائل ہے من تحت ہا اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا انہار یہ اس کا فاعل فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر یہ صفت موصوف صفت مل کر ممتدہ موخر خبر مقدم ممتدہ موخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوکر یہ خبر ہوا انہ کیلئے اِنَّا اپنے اسم و قبرس مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا ذارک الفوز القبید ذارک اسم شارہ مبتدہ تو ہوا ضمیر یہاں ضمیر مقصوب مانے گئے مبتدہ آسانی ہو گیا الفوز مصوف ہے القبید صفت مصوف صفت مل کر یہ خبر ہوا ہوا ضمیر مقصوب کے لیے پھر مبتدہ خبر مل کر یہ دوبارہ خبر ہو گیا اسم شارہ مبتدہ کے لیے اسم شارہ مبتدہ اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا یہ اِنَّا کا اسم ہے اور لام تاقید کے شدید اپنے شبہ فائل سے مل کر خبر اِنَّا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خویہ ہوا اِنَّا ہُو هُوا يُبجِه وَيُعِيد اور یعید ماتوف ہوجائے گا ماتوف ماتوف آلے مل کر یہ جملہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوگا ہوا ضمیر مبتدا کرلے پھر مقضا خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر اِنَّا کے لئے خبر اِنَّا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوکر معتوفن علیہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ ذُو الْعَرْشِ الْمَجید فَعَالُ لِمَا يُرِيد وَهُوَ عاطفہ ہے اور ہوا ضمیر مبتدہ الغفور خبر اول الودود و خبر ثانی ہے ذو العرش یہ مضاب زافلی مل کر موصوف ہے مجید صفت ہے پھر موصوف صفت مل کر یہ خبر سالس فَعَالُ ان شبہ فین ہے اور ضمیر اس کا جو ہے شبہ فائل ہے لا معارف جار ما اسم موصول یورید و فیل ہے ضمیر اس کا فائل وہ ضمیر مفہول بھی پھر فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر یہ صلاح و موصول کے لیے موصول صلاح مل کر مجرور لا معارف جار کا پھر جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ فعَالُ ان شبہ فائل اور متعلق سے مل کر یہ خبر رابع وہ ضمیر مبتدہ اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا پھر معطوف آلے معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا عزیز تعالیٰ برئیس کے ساتھ ہمارا یہ سبق ختم ہو چاہتا ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ